میرے بھائیوں جب آدمی حلال طریقے سے کام کرتا ہے تو جتنا رزق ملا ہے اس میں برکت ہوتی بھی اس میں برکت ہوتی بھی اللہ کی رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صحیح بخاری میں البائیانی بالخیار بیچنے اور خریدنے والے کے پاس اختیار ہوتا ہے مالم یتفرقہ جب تک دونوں الگ نہ ہو جائے جو بیچنے والا ہے خریدنے والا ہے دونوں کے پاس اختیار ہوتا ہے جب تک دونوں الگ نہ ہو جائے ہمارے یہاں اختیار کہاں تک ہوتا ہے ہمارے یہاں پر اختیار ہوتا ہے کیش دے دیئے کیش گلے میں گیا نکلے گا نہیں باہتا لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیچنے اور خریدنے والے کے پاس اختیار ہوتا ہے جب تک دونوں الگ نہ ہو جائے یعنی جب تک کسٹمر گیا نہیں وہ اس کا مائنڈ چینج ہو گیا بلے نہیں میرے پیسے واپس دو دو اس کو واپس لیکن آگے کی حدیث ہوگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِن صَدَقَ وَصْلَحَ اگر سج بولتے ہیں ایک دوسرے کا بھلا جاتے ہیں بُورِقَ لَهُمَا فِي بَئِهِمَا وہ تجارت میں برکت ہوتی ہے وَإِن قَتَمَا وَكَذَبَا اگر عیبوں کو چھپاتے ہیں جھوٹ بولتے ہیں مُحِقَت بَرَكَتُ بَئِهِمَا وہ تجارت کی برکت ختم ہویا دی تو پتا کیا چلا اس حدیث سے حلال طریقے سے کام کرتے ہیں تو مال میں برکت ہوتی ہے اب برکت کسے کہتے ہیں برکت برکت سے آتا ہے جس کا مطلب ہے ایک تالاب ہوتا ہے جس میں دکھتا پانی جتنا ہے لیکن بہت ہوتا ہے پانی بہت آتا ہے برکت کا مطلب ہے کم میں زیادہ کا فائدہ اب جیسے مثال کے طور پر ایک گاڑی ہے چلتے چلتے روڈ سے اتر گئی پانچ آدمی خیچ رہے ہیں گاڑی واپس روڈ پہ نہیں لاسکے دو پہلوان آتے ہیں آ کر کے اٹھاتے ہیں اٹھا کر کے گاڑی کو رکھ دیتے ہیں تو ہم بلتے ہیں وہ دو بھاری نکلے کہ پانچ بھاری نکلے دو زیادہ ہے پانچ بزیادہ ہے وہ دو زیادہ نکلے پانچ سے زیادہ دو نکلے جیسے میرے بھائیوں اور بہنیں ہم لوگ سنتے ہیں نا اپنے باپ دادا کے زمانے میں کہانی سنتے ہیں نا بلتے ہیں ہم لوگ تو اتنا کماتے تھے پورا گھر کھاتا تھا ابھی اتنا کماتے ہیں تو بھی خرچہ کم نہیں ہو کم پڑتا ہے کیوں؟ آج ہم دیکھتے ہیں کہ برائیاں بڑھ رہی ہیں اور جب برائیاں بڑھ رہی ہیں تو مال کی برکت کم ہو جاتی ہے جو پہلے کے زمانوں میں جب برائیاں اتنی زیادہ نہیں تھی آج جو سوچ شکلیں بدل بدل کے آتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ برکت یہ سب چیزوں سے چلے آتے ہیں مال ہو پھر بھی برکت نہیں ہے مال ہو کر بھی اتمنان نہیں ہے پنات نہیں ہے مالداری کہاں ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الغنہ فی القلب مالداری دل میں ہیں والفقر فی القلب اور فقیری بھی دل میں ہیں ومن کہنا غنہ فی قلبی ہی اور جس کے دل میں مالداری ہوتی ہے لا اضر رہو مالکی امین الدنیا اسے دنیا کی بہت پریشانی بھی آ جائے تو پریشانی کرے گی پریشانی آنا ایک بات ہے پریشان ہونا دوسری بات ہے مالداری جب دل میں ہوتی ہے نا پریشانی آنے کے بعد بھی آدمی پریشان نہیں ہوتا ہے والفقر فی القلب ومن کہنا الفقر فی قلبی لا ینفہو ما اکثر لہو من الدنیا اگر کسی کے دل میں فقیری ہے اس کے پاس دنیا کی بہت چیزیں ہو تو بھی اس کو فائدہ نہیں پہنچا پائے گا حدیث ایل جامعہ میں حدیث ایل سنت سے تمہیں بھی بھائیوں اصل جو مالداری ہے جب برکت ملتی ہے وہ کیسے ملتی ہے حلال سے ملتی ہے تو سیکنڈ پوائنٹ یہ یاد رکھو حلال کمائی کھائیں گے تو وہ حلال کمائی تھوڑا بھی بہت فائدہ دے گی اور حرام ہو وہ زیادہ ہو کے بھی برکت نہیں ہوتی اس کے انترے تو پہلا پوائنٹ ہمارا کیا تھا جتنا ملنا ہے اتنا ملنا ہے نمبر دو حلال طریقے سے کریں گے تو جتنا ملا اس میں برکت کا ایڈیشنل سٹر ہوگا برکت کی وجہ سے وہ زیادہ کام کر جائے گا وہ چیز زیادہ فائدہ پہنچا جائے گی جو برکت والی آمدنی ملتی یہ ہو گئے دو پوائنٹ تیسری چیز سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل اور دبائیئے بیل کا آئیکن تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکے